حضورت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہو کی مثال بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری حضورت کی صحبت میں وقت گزرا باقی ساری زندگی ایسے گزار دی کہتے ہیں دخل تو علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں حضورت کی خدمت میں حاضر ہوا کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سنی میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وسیعت فرمائیے مجھے کوئی وسیعت فرمائیے کالا اوسی کا بتقو اللہ حضور نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کرے یہ حضور نے مجھے فرمایا کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا کوئی اور وسیعت فرمائیے تو حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا فرما ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو دوسرا ذکر اللہ کیا کرو آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے تمہیں مند میں چراغہ نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان دو کاموں کے کرنے سے کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کوئی اور اشارت فرمائیے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا علیکہ بے طول سمت تمہارے اوپر زیادہ خموشی اختیار کرنا ہے زیادہ باتیں نہ کیا کرو لمبی خموشی رکھا کرو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو شیطان بھاگ جائے گا دوسرا عمر دین میں تجھے تقویت ملے گی زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان فسلتی ہے غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان یہ سارے امراض، یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی ہیں اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا تو زیادہ لمبی خموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی کل تو زد نہیں کہتے ہیں رحمت کا بارہ بٹ رہا تھا حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ مو سے نور نکل رہا تھا میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کچھ اور ارشاد فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم زیادہ ہسا نہ کرو زیادہ ہسنے سے گریز کرو اس لیے کہ زیادہ ہسنے سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا چہرے کا جمال ختم ہو جاتا ہے چہرے کی روشنی چلی جاتی ایماندار کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے جو شخص کہہ کہے لگا کر ہسنے والا ہوتا ہے اس کا وہ نور نخصت ہو جاتا ہے اسلام نے مسکرانے سے منع نہیں کیا حضور علیہ السلام تبسم کی عادت رکھتے تھے عالی حضرت نے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکن سلام ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا حالا کسی شخص کو نہیں دیکھا چہرے پہ ہر وقت مسکرانہ رہتی مسکرانہ اور بات ہے اور وہ حضور نے اشارت فرمایا لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْاَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِنْ تَلْقَ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہیں ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے وہ مسکرانہ اور بات ہے لیکن دل ہسنا کہہ کہہ لگانا یہ جو ہے دل کو مردار کر دیتا ہے اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے دل کا سخت ہو جانا ہے اگر کسی کا دل سخت ہے تو شریعت اس دل کو دل مردہ کہتی ہے اللہ اکبر تو فرمایا اِيَّاکَ وَكَسْرَتَ الدِّحْتِ زیادہ ہسنے سے بچو فَإِنَّهُ يُمِیتُ الْقَلْبَ وَيَزْحَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ دل کو مردہ کر دیتا ہے چہرے کی رونک لے جاتا ہے کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور کچھ اور ارشاد فرما دی موج لگی ہوئی ہے باڑا بٹ رہا ہے انوار اتر رہے ہیں مسجد نبوی کا سہن ہے حضور ارشاد کر رہے ہیں اور مو سے پھول جڑ رہے ہیں مو سے پھول جڑ رہے ہیں اور حضرت سید نبو ذر غفاری اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے اے ابو ذر پھر حق کہنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو سچی بات کہنی کڑوی تو ہوتی ہے بابا بولے شاہ نے بھی کہنا سچ آکھیاں پاں بڑا مچتا ہے جب سچی بات کہو گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا موسیقی